لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی تھاکر کا کنوان واچن سمیر گو سوامی کا ہے جوکھو نے لوٹا موہ سے لگایا تو پانی میں سخت بدبو آئی گنگی سے بولا یہ کیسا پانی ہے مارے باس کے پیا نہیں جاتا گلا سوکھا جا رہا ہے اور تُو سڑا پانی پلائے دیتی ہے گنگی پرتی دن شام پانی بھر لیا کرتی تھی کنوان دور تھا بار بار جانا مشکل تھا کل وہ پانی لائی تھی تو اس میں بو بلکل نہ تھی آج پانی میں بدبو کیسی لوٹا ناک سے لگایا تو سچ مچ بدبو تھی ضرور کوئی جانور کنوان میں گر کر مر گیا ہوگا مگر دوسرا پانی آوے کہاں سے تھاکر کے کنوان پر کون چڑھنے دے گا دور سے لوگ ڈانٹ بتائیں گے ساہو کا کنوان گاؤں کے اس سرے پر ہے پرنتو وہاں بھی کون پانی بھرنے دے گا کوئی تیسرا کنوان گاؤں میں ہے نہیں جو کھو کئی دن سے بیمار ہے کچھ دیر تک تو پیاس روح کے چپڑا رہا پھر بولا اب تمہارے پیاس کے رہا نہیں جاتا لہا تھوڑا پانی ناک بند کر کے پیلوں گنگی نے پانی نہ دیا خراب پانی سے بیماری بڑھ جائے گی اتنا جانتی تھی پرنتو یہ نہ جانتی تھی کہ پانی کو عبال دینے سے اس کی خرابی جاتی رہتی ہے بولی یہ پانی کیسے پھی ہوگے نہ جانے کون جانور مرا ہے کوئی سے میں دوسرا پانی لائے دیتی ہوں جوکھو نے آشچر سے اس کی اور دیکھا پانی کہاں سے لائے گی تھاکر اور ساہو کے دو کوئے تو ہیں کیا ایک لوٹا پانی نہ بھرنے دیں گے ہاتھ پاؤ تڑوہ آئے گی اور کچھ نہ ہوگا بیٹھ چھپکے سے برمہ دیوتا آشیروات دیں گے تھاکر لاتھی ماریں گے ساہو جی ایک کے پانچ لیں گے غریبوں کا درد کون سمجھتا ہے ہم تو مر بھی جاتے ہیں تو کوئی دوار پر جھانکنے نہیں آتا کندھا دینے تو بڑی بات ہے ایسے لوگ کوئے سے پانی بھرنے دیں گے ان شبدوں میں کڑوا سکتے تھا کنتو اس نے وہ بدبودار پانی پینے کو نہ دیا رات کے نو بجے تھے تھکے باندھے مزدور تو سو چکے تھے تھاکر کے دروازے پر دس پانچ بے فکرے جمع تھے میدانی بہادری کا تو اب نہ زمانہ رہا ہے نہ موقع کانونی بہادری کی باتیں ہو رہی تھی کتنی ہوشیاری سے تھاکر نے تھانے دار کو ایک خاص مقدمے میں رشوت دی اور صاف نکل گئے کتنی عقل مندی سے ایک مارکے کے مقدمے کی نکل لے آئے ناظر اور مہتمم سب ہی کہتے تھے نکل نہیں مل سکتی کوئی پچاس مانگتا کوئی سو یہاں بے پیسے کوڑی نکل اڑا دی کام کرنے ڈھنگ چاہیے اسی سمائے گنگی کوئے سے پانی لینے پہنچی کپی کی دھندلی روشنی کوئے پر آ رہی تھی گنگی جگت کی آر میں بیٹھی موقع کا انتظار کرنے لگی اس کوئے کا پانی سارا گاؤں پیتا ہے کسی کے لیے روکا نہیں صرف یہ بدنصیب نہیں بھر سکتے گنگی کا ودروہی دل گنگی کا ودروہی دل رواجی پابندیوں اور مجبوریوں پر چھوٹے کرنے لگا ہم کیوں نیچ ہیں اور یہ لوگ کیوں اچھے اس لیے کہ یہ لوگ گلے میں تاگہ ڈال لیتے ہیں یہاں تو جتنے ہیں ایک سے ایک چھٹے ہیں چوری یہ کریں جال پھریے یہ کریں جھوٹے مقدمے یہ کریں ابھی اس تھاکر نے تو اس دن بیچاری گڑریے کی بھیڑ چڑا لی تھی اور بعد میں مار کر کھا گیا انہی پندیت کے گھر میں تو بارہوں ماس جوہا ہوتا ہے یہی ساہو جی تو گھی میں تیل ملا کر بیچتے ہیں کام کرا لیتے ہیں مجوری دیتے نانی مرتی ہے کس کس بات میں ہم سے اونچے ہیں ہم گلی گلی چلاتے نہیں کہ ہم اونچے ہیں ہم اونچے کبھی گاؤں میں آ جاتی ہوں تو رس بھری آکھ سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے سب کی چھاتی پر ساپ لوٹنے لگتا ہے پرنتو گھمنڈی یہ کہ ہم اونچے ہیں کوئے پر کسی کے آنے کی آٹھ ہوئی گنگی کی چھاتی دھک دھک کرنے لگی کہیں دیکھ لیں تو گجب ہو جائے ایک لات بھی تو نیچے نہ پڑے اس نے گھڑا اور رسی اٹھا لی اور جھک کر چلتی ہوئی ایک ورکش کے اندھیرے کے سائے میں جا کھڑی ہوئی کب ان لوگوں کو دیا آتی ہے کسی پر بیچاری مہنگوں کو اتنا مارا کہ مہینوں لہو تھوکتا رہا اسی لیے تو کیسے بیگار نہ دی تھی اس پر یہ لوگ اونچے بنتے ہیں کوئے پر استریاں پانی بھرنے آئے تھی ان میں بات ہو رہی تھی کھانا کھانے چلے اور حکم ہوا کہ تازہ پانی بھر لاؤ گھڑے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم لوگوں کو آرام سے بیٹھے دیکھ کر جیسے مردوں کو جلن ہوتی ہے ہاں یہ تو نہ ہوا کہ کلسیاں اٹھا کر بھر لاتے بس حکم چلا دیا کہ تازہ پانی لاؤ جیسے ہم لونیاں ہی تو ہیں لونیاں نہیں تو اور کیا ہو تم روٹی کپڑا نہیں پاتی دس پانچ روپے بھی چھین جھپٹ کر لے ہی لیتی ہو اور لونیاں کیسی ہوتی ہیں مت لجاؤ دیدی چھن بھر آرام کرنے کو جی ترس کر رہ جاتا ہے اتنا کام کسی دوسرے کے گھر کر دیتی تو اس سے کہیں آرام سے رہتی اوپر سے وہ احسان مانتا ہے یہاں کام کرتے کرتے مر جاؤ پر کسی کا موہ ہی سیدھا نہیں ہوتا دونوں پانی بھر کر چلی گئی تو گنگی ورکش کی چھایا سے نکلی اور کوئے کے جگت کے پاس آئی بے فکرے چلے گئے تھے تھاکر بھی دروازہ بند کر اندر آنگر میں سونے جا رہے تھے گنگی نے شنک سخ کی ساس لی کسی طرح میدان تو ساف ہوا امرت چرالانے کے لیے جو راج کمار کسی زمانے میں گیا تھا وہ بھی شاید اتنی ساودھانی کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کر نہ گیا ہو گنگی دبے پاں کوئے کی جگت پر چڑھی ویجائے کا ایسا انبھاؤ سے پہلی کبھی نہ ہوا تھا اس نے رسی کا پھندہ گھڑے میں ڈالا دائیں بائے چوکنی درشتی سے دیکھا جیسے کوئی سپاہی رات کو شترو کے قلعے میں سراخ کر رہا ہو اگر اس سمجھ وہ پکڑ لی گئی تو پھر اس کے لیے معافی یا ریائت کی ردی بھر امید نہیں انت میں دیوتاؤں کو یاد کر کہ اس نے کلیجہ مجبوط کیا اور گھڑا کوئے میں ڈال دیا گھڑے نے پانی میں گوتا لگایا بہت ہی آہستہ ذرا بھی آواز نہ ہوئی گنگی نے دو چار ہاتھ جلتی جلتی مارے گھڑا کوئے کے موتا کا پہنچا کوئی بڑا شہجور پہلوان بھی اتنی تیزی سے نہ کھینچ سکتا تھا گنگی جھکی کے گھڑے کو پکڑ کر جگت پر رکھے کہ اکائک تھاکر صاحب کا دروازہ کھل گیا شیر کا موہ اس سے ادھک بھیانک نہ ہوگا گنگی کے ہاتھ سے رسی چھوڑ گئی رسی کے ساتھ گھڑا دھڑام سے پانی میں گرا اور کئی شہر تک پانی میں ہلکوری کی آواز سنائی دیتی رہی تھاکر کون ہے کون ہے پکارتے ہوئے کوئے کی طرف آ رہے تھے اور گنگی جگت سے کوت کر بھاگی جا رہی تھی گھر پہنچ کر دیکھا کہ جو کھو لوٹا موہ سے لگائے وہی میہلا گندہ پانی پی رہا ہے ابھی آپ سن رہے تھے پریم چندکلی کی کہانی تھاکر کا کونہ موسیقی